موسکر آپ دیکھ رہے ہیں سلوشن نیوز اور میں ہوں آدیش افیمان نیو آج نوراچیوں کے تین لوگ سبھا سیٹ اور تیتیز ویدھان سبھا سیٹ اپچناؤں کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آیا ہے نتیجہ سامنے آتے ہی موڈی میجک پر سوال کھڑے ہو گئے ہیں کیا خرکار کیا موڈی میجک ہے یا ختم ہو گیا ہے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی سب سے سادہ سیٹیں جارہ سیٹیں ہیں ویدھان سبھا کے دس سیٹیں اور ایک لوگ سبھا کے سیٹیں تھی جس میں سے بیو جے پی صاف طور پر موڈی میجک جو ہے بیو جے پی کا ختم ہوتا نظر آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیو جے پی کو محس تین سیٹیں ملی ہیں اور سماجوادی پارٹی جو سائیکل ہے اس کے اچھے دن جو ہیں وہ لوٹے نظر آئے ہیں آٹھ سیٹیں جو ہیں سماجوادی پارٹی کو ملی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا بیو جے پی جس طریقے سے بمپر چیت ملی تھی اتر پردیش میں موڈی میجک کہا جو آ رہا تھا تو کیا موڈی میجک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس وقت اتر پردیش میں جو نتیجہ سامنے آئے اس سے صاف لگتا ہے کہ بیو جے پی پست ہو گئی ہے اور سفا مست نظر آ رہی ہے یو پی میں نہیں چلا یوگی میجک بی جے پی پست ملائم مست ادھیاک شمیت شاہ کو لگا بڑا جھٹکا دو ہزار سترہ میں یو پی کو کیسے فتح کرے گی بی جے پی کہ جنتہ نے ایسے وقت پہ سماجوادیوں کی مدد کی ہے اور جس راستے پہ سماجوادی پارٹی اتر پردیش کو لے جانا چاہتی ہے اور پہلے دن سے سماجوادی پارٹی نے کوشش کی ہے کہ وکاس اور خوشالی کا راستہ اپنائیں دو ہزار سترہ میں ہونے والے دیدھان سبھا چناؤں کے لیے سیمی فائنل کہہ جانے والے اس وقت چناؤں بی جے پی پوری طرح سے فلوک ہوتی دیکھ رہی ہے وہیں یو پی کی جنتہ نے ایک بار فرسائیکل کی سواری کر سوبے کے مکھیا مولایم سنگھ یادو کی راجنیتی کو نئی دشا دی ہے کیونکہ لوگ سبھا چناؤں میں ملی کراری ہار کے بعد مولایم پوری طرح سے ٹوٹ گئے تھے یہ جیت ان کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے گور طلب ہے یو پی میں کل گیارہ سیٹوں پر اپ چناؤں ہوئے ہیں جس میں دس ویدھان سبھا کی سیٹیں ہیں اور ایک لوگ سبھا کی سیٹ ہے بی جے پی کے راستی ادھیاک شامیت شاہ کو یو پی سے کچھ زیادہ ہی امیدیں تھی لیکن پردیش کی سیاست میں جس قدر کروٹ لیا ہے اس سے اب امیت شاہ اور یوگی آدیتینات کی یوگجتہ اور انبھا پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اپ چناؤں نے ایسی استطی پیدا کر دی ہے کہ بی جے پی نیتا جواب دینے سے کترا رہے ہیں میں دوہجار سترے کا سمی فائنلس اپ چناؤں کو نہیں مانتا اپ چناؤں ہمیشہ سے ستہ روڑ دل جیتا ہے راج کا اس بار اس استطی میں ہم پریورتن کرنے میں سفل ہو جائیں گے لیکن میں یہ کہوں کہ یہ دوہجار سترے کا چناؤں ہے یہ مسئلے نہیں مانتا بھی کیونکہ موڈی جی کی سرکار کو بھی سو دن ہوئے اور سو دن میں بھی انہوں نے بہت آسچہ رہ جنہ کام کیے ہیں لیکن جب کچھ دن سرکار چل جائے گے اور جنتہ کے بیٹھ میں اس کے پرنام جائیں گے تو دوہجار سترے یا جب بھی آگامی ویدھان سبھا چناؤں ہوگا پارٹی کے استطی میں بہت بہتر استعداد ہوگا اور میں اس کو دوہجار سترے کا سمی فائنلس نہیں مانتا یو پی کے پچھلے ویدھان سبھا چناؤں کے پرنام پر نظر ڈالے تو دوہزار بارہ کے ویدھان سبھا چناؤں نے ان میں سے دس سیٹیں بیجے پی کے پاس تھی اور ایک اس کی سہیوگی اپنا دل نے جیتی تھی سپا اور بسپا کا تو یہاں کھاتا بھی نہیں کھلا تھا لیکن دوہزار بارہ میں ہوئی چھوی کو سماجوادی پارٹی نے اس اپ چناؤں میں بھرپائی کر لی ہے دوہزار سترہ کے ویدھان سبھا چناؤں میں بیجائے کا لکچے لے کر چلنے والی بیجے پی کو محض تین سیٹوں سے ہی سنتوش کرنی پڑی ہے وہیں سماجوادی پارٹی نے آٹھ سیٹوں پر اپنی جیت حاصل کر بیجے پی کو بڑا جھٹکا دیا ہے نہ موڈی چلے نہ یوگی چلے یوپی کی سیاسی زمین پر چلے تو صرف ملائم کی سائکل دیش کی جنتہ سے اچھے دینوں کا بادہ کرنے والی موڈی سرکار پر یوپی کی جنتہ نے پورے طریقے سے نکار دیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیا بیجے پی اپ چناؤوں سے سبک لیتی ہے یا نہیں سدھرشن نیوز کے لیے دھی رچ کمار کی ریپورٹ تو اتر پردیش میں بیجے پی کو موکی کھانی پڑی ہے محض تین سیٹ آپ کو کچھ دن پہلے لے چلتے ہیں کچھ مہینے پہلے جب چناؤ کہ نتیجے آئے تھے لوگ سبھا کے اس وقت بمپر چویت ملی تھی بیجے پی کو اکتر سیٹے جو ہیں وہ بیجے پی کو ملی تھی اسی میں سے لوگ سبھا سیٹے لیکن اب کیا ہو گیا بیجے پی کو اور سماج وادی پارٹی کو جو موکی کھانی پڑی تھی اس وقت اب اتنی بڑی جویت کیسے حاصل ہوئی ہے آپ کو بتا دے کی اگر بی ایس پی کی بات کرے بہجن سماج پارٹی کی تو صاف طور پر بی ایس پی اس پورے اپچناؤں میں وہ دکھائی نہیں پڑی اور پہلے ہی پیر پیچھے کھیچ لیا تھا کیا وجہ تھی کی بی ایس پی نے پیر پیچھے کھیچ لیا اور کانگریز کی اگر بات کرے تو کانگریز بھی خاتا کھولتی نصر نہیں آئی ہے تو کیا سماج وادی پارٹی کو بی ایس پی اب پردے کی پیچھے سے سپورٹ کر رہی تھی کیا وجہ ہے سماج وادی پارٹی کی اتنی بمپ پر جویت کی یہ دکھاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ کے سر یہ یوپی میں سفا کو سب سے بڑی جیت کیسے لوک سفا چناؤں کے بعد یوپی کی سیاست نے جس قدر کروٹ لیا ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ ہے سب کے ذہن میں ایک ہی سوال گھون رہا ہے کہ سفا کو اتنی بڑی جیت کیسے جس سماج وادی سرکار کو پچھلے ڈھائی سال سے بی جے پی اور بہوجن سماج پارٹی کوستی آ رہی ہے اور اس کے شاسن اور پرشاسن پر لگتار سوال کھڑے کر رہی ہے آج پردیش کی جنتہ نے اسی سماج وادی پارٹی کو سب سے بڑی جیت دے کر سب کا موہ بند کر دی ہے اتر پردیش کے مداتا چھل کپٹ اور دھوکا برداسط نہیں کر سکتے ہیں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ سبح کے چناؤں میں دھوکا دیا ایسی کوئی بھی پارٹی اور سرکار سو دن کے اندر ہی ڈسکریڈٹ ہو جائے اس کی ساکھ ختم ہو جائے اس کا وشواس اٹھ جائے یہ اتر پردیش میں اپشناؤں کا ایک بڑا نتیجہ آیا ہے بڑا ادھارن ہے اتر پردیش کی جنتہ کا مداتاوں کا جہاں جہاں چناؤ ہوا ہے وہاں کے مداتاوں کا ہم آبھار وقت کرتے ہیں یہ لوگتنطر کی جیت ہے یہ ساماجی سدبھاؤ کی جیت ہے یہ سماجبادی سرکار کی جیت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سفا کوئی یوپی میں سب سے بڑی جیت کیسے ملی ہے لوگ سبح چناؤں میں ملی کراری ہار کے بعد بسپا سپریمو مائیواتی نے اپنا ہاں کھیس سفا کو اور مجبوط کر دیا تھا تو کانگریس اس بار بھی چاروں کھانے چٹ رہی وہیں دوسری اور بی جے پی من ہی من خوش ہو رہی تھی کہ دلیت ووٹ کا فائدہ اسے ملے گا لیکن ٹھیک اس کا اُلٹا ہوا وہ دلیت ووٹ بی جے پی کی جھولی میں نہ جا کر سپا میں جا سٹا اور ملائم کی سائیکل پھر سے یوپی کی سیاسی گلیارے میں چل پڑی اب نتیجے کے دوسرے پہلو پر گوھر کرتے ہیں یوپی اپ چناؤں میں مائیواتی کی بہوجم سماج پارٹی میدان میں نہیں تھی اور کانگریس سنگھرش کو مقاعدے سے ترکوڑیا بھی نہیں بنا پائے ظاہیر ہے سبھی سیٹوں پر مقابلہ بی جے پی اور ایس پی کے بیچ سمٹ گیا تھا تو وہیں دوسرے پہلو پر نظر ڈالے تو اس بار بی جے پی نے یوگی آدیت تینات کو آگے بڑھا کر لمبے عرصے بعد اگر ہندوٹ کے مدے کو بھنانے کی کوشش کی تھی بی جے پی کو یہ امید تھی کہ ہندو ووٹروں کا دھروی کرن ہوگا اور عام طور پر ایک چناؤں میں گھروں سے نہ نکلنے والے مدھیا ورک کے اس کے ووٹر بھوٹھوں پر ٹوٹ پڑیں گے لیکن پچھلے ویدان سبھا چناؤں کی تلنا میں ووٹنگ پرسینٹیز بھی کم رہی یہی وجہ ہے کہ یو پی میں سماجوادی پارٹی باجی مار گئی اور بی جے پی کو موں کی کھانی پڑ گئی تو درشن نیوز کے لیے دھیرچ کمار کی ریپورٹ تو سوال یہ ہے کہ کیا پردے کی پیچھے سے بسپا جو ہے چناؤں سے پیچھے ہٹ کر کہیں نہ کہیں زماجوادی پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی اور وجہ یہ بھی ہے چویت کی کہ صاف طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اخلیش یادو کی بات کریں تو اخلیش یادو اس اپ چناؤں میں پرچوار کرتے نظر آئے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی اپ چناؤں میں جو راجو کا مکھ منتری ہے وہ پرچوار کرتا نظر آئے اور اسی وجہ سے محنت جو ہے وہ سپا کے رنگ لائی ہے اور اس وقت جو بمپر جیت ملی ہے وہ کہیں نہ کہیں سماجوادی پارٹی کی اس محنت کا ہی نتیجہ ہے آئیے آپ کو دکھاتے کہ آخر کار بی جے پی کہ اس ہار کا کارن کیا ہے لوگ سبھا چناؤں کی تلنا میں اپ چناؤں نتیجوں کی پرتال کرنے سے صاف ہے کہ شویتری مدے جو ہیں وہ زیادہ ہاوی نظر آ رہے تھے تو بی جے پی کے بڑے کارن ہار کے بڑے کارن ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگ سبھا چناؤں میں دیش کو مودیک ووٹ دینا تھا لیکن اپ چناؤں میں کشتری مدے وہ زیادہ ہاوی رہے اور کشتری مدے وہ بجلی پانی سے چھوڑے ہوئے ہیں مودیک ووٹ دینے کے جوش میں لوگوں نے جاتی سمی کرنوں کی پرواہ بلکل بھی نہیں کی تھی لیکن اپ چناؤں میں جاتی سمی کرن جو ہے وہاوی دکھائی پڑ رہا تھا یوپی میں بی جے پی کی ہار کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ بی ایس پی کا میدان سے غائب ہونا بی ایس پی کے نہ ہونے سے ایس پی کو اس کے ووٹوں کا سیدھا فائدہ ملا کمزور کانگریز کے قارن بی جے پی ووٹوں کا دروی کرن نہیں کرا پائی ہے بی ایس پی جو ہے وہ نہیں تھی میدان میں اس وجہ سے سارے ووٹ جو ہے وہ سپا کے خاتے میں چلے گئے یوپی میں بی جے پی کی کارکرطہ آتی آتما بشواس کا بھی شکار رہے ہیں کارکرطہوں نے ووٹوں کو کھیچنے کی زیادہ کوشش نہیں کی ہے لوگ سوا چناؤں کے جو نتیجے آیا تھے اس کے بعد سے کارکرطہ جو ہے وہ ان کی ابھیتر آتما بشواس تھا کہ اس اپ چناؤں میں بھاری جیت جو ہے وہ ملے گی یوپی کے اس پی سرکار کی پوری مشوینری اپچناؤں میں جھٹی ہوئی تھی اب رادو اور آراجوکتہ کے کارن میڈیا کے نشانے پر آئے سی ایم اکھلیش نے اس موقع کو بھونانے کے لیے جیجان لگا دیا تھا اور سبھی علاقوں میں منتریوں نے ووٹنگ تک دیرہ ڈال رکھا تھا یعنی کی لگاتار محنت جو ہے وہ سپا کے دکھ رہی تھی اور جیت حاصل کرنا ہی ایک مقصد تھا سپا کا اگر بات کریں تو بی جے پی کے ووٹر اچھ ورگ کے اگر بات کریں تو وہ تھے یوپی میں دوہزار بارہ کے ودہان سبھا چناؤں سے تلنا کرنے پر پتا چلتا ہے کہ ان گیارہ سیٹوں پر تین فیصدی سے لے کر بیس فیصدی ووٹنگ جو ہے وہ کم ہوئی ہے تو دوہزار بارہ کہ تلنا میں ابھی جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ بیس فیصدی کے آس پاس کم ہوئی ہے راجستان کی اگر بات کریں تو راجستان میں وسندرہ راجو سرکار کے خلاف انٹی انکمبینسی فیکٹر جو ہے وہ کام کر رہا تھا ناراض لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دے کر راجس سرکار کو سبق سکھایا ہے کہیں نے کہیں گصہ جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں تھا اور اسی لیے بی جے پی کو سبق سکھانے کے لیے کانگریس کو ووٹ دیا گیا ہے راجستان میں راجستان اور گجرات میں بی جے پی پچھلے چناؤوں میں اپنا سربشوریس پرداشن دکھا چکی ہے اور ظاہر طور پر لگاتار اسے برکار رکھ پانا سمبھو جو ہے وہ بلکل بھی نہیں نظر آ رہا تھا تو یہ کارن جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کے بیتر آدم وشواز جو ہے اتر پردیش میں دیکھنے کو ملا کارکرتا جو ہے وہ زیادہ اتصاہیت نظر نہیں آئے انہیں یہ لگا کہ جس طریقے سے بمپر جیت لوگ سبھا چناؤں میں ملی ہے اور وہی جیت کا اثر جو ہے موڈی فیکٹر جو ہے وہ ابھی بھی نظر آئے گا لیکن ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا یار ایک چھوٹے سا بریک کے لیے فشش کارکیم جو ہے وہ لگاتار چاری ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اتر پردیش میں بی جی پی کی ہار کی آخر کار وچے کیا ہے اب وچے جب پوچھی گئی بھارتوی جنتہ پارٹی سے تو بھارتوی جنتہ پارٹی کے طرف سے کہا گیا جو ذمہ دار ذمہ دار ٹھہرہا گیا ہے وہ ٹھہرہا گیا ہے چناؤ آئے کو یوگی عادت نات نے کہا ہے کہ ان کی سبھا جو ہے وہ اتر پردیش کے الگ الگ حصوں میں نہیں ہونے دی گئی اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ سامنے آئی ہے یوپی ویوپ چناؤ کے نتیجوں نے سب سے بڑا جھٹکا بی جے پی نیتا یوگی عادت نات کو دیا ہے یوگی کو چناؤ پرچار کے ذمہ داری دی گئی تھی اور پارٹی انہیں دوہزہ سترہ کے لیے سیم امیدوار کے طور پر آجمار رہی تھی ایسے میں اُلٹے نتیجویں آنے کا اثر ان کی امیدواری پر پڑھ سکتا ہے اس لیے ہار کے بعد میڈیا کے سامنے یوگی نے ٹھیک رہا چناؤ آیوگ پر فور دیا چناؤ آیوگ کو جس پرکار سے پرباوی ہونا چاہیے تھا پردیس کے منتری دھڑالے سے چناؤ آیوگ کیا چار سنگیتہ کی دھجیاں اڑا رہے تھے ساسن پر ساسن کی اس کا درپیو کر رہے تھے کوئی کنٹرول نہیں تھا ہر ویدانسوا چھتر میں چار چار پانچ پانچ چھ چھے منتریوں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کو نیا پنچائتیں باٹی گئی تھی کھل کے پینسے کا اور سرکاری یوزنہ کو درپیو گھو رہا تھا چناؤ آیوگ اس پر تو کچھ نہیں بولا کچھ نہیں کیا بی جے پی کو یوپی میں گیارہ میں اس سے آج سیٹو پر ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جندین سیٹو نویڈا لخنو ایست اور سہارنپور میں بی جے پی جیتی ہے ان میں اس سے دو پر آدھتنات نے پرچار کیا تھا یوگی نے اس کا کریڈٹ ہی لیا ہے ہم لوگ جہاں میں گیا تھا دونوں جگہ ہم لوگ جیتے ہیں نویڈا لخنو دونوں بی جے پی جیتی ہے یوگی نے اس پی پر بھاندلی اور سرکاری مشہنری کا بیزا استعمال کرنے کا آروب بھی جڑا ہے اپچناو ادھیکتر کی پیرنام جو سامنے ہوتے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ اس پر کافی حد تک ہاں بھی ہوتی ہے اگر اسٹیٹ گورنمنٹ بے سرمی پہ اتر آتی ہے یوپی میں بی جے پی کے ہار کے بعد پارٹی میں ان کو آگے بڑھانے کے مقالفت کر رہے نیداؤں کو ان کی ٹانگ کھیچنے کا موقع بھی مل گیا ہے ساتھ ہی اگر ہندوٹس کے راستے آگے پڑ رہی پارٹی کو اب اپنے بورمویلے پر دوبارہ سوچ رہا ہوگا سودیشنیوز کے لیے موہیت شربا کی ریپورٹ سادتہ آپ کو اتر پہ دیش میں ہار ملی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے یوگی آدھے تناتے ہیں چناؤں آئے ہو کھٹھر آیا ہے آئے آپ کو میپ کے ذریعے دکھاتے ہیں کہ آکر کار کون کون سے ایسے جگہ ہیں جہاں ایس پی نے اپنا قبضہ جمعایا ہے یہ تصویروں آپ دیکھ سکتے ہیں مین پوری سیٹ جو ہے وہ ایس پی کے خاتے میں گئی ہے اور ساتھی ساتھ بی جے پی کی اگر بات کریں تو سہارنپور کی سیٹ جو ہے وہ بی جے پی کے خاتے میں گئی ہے وہی حمیر پور میں ایس پی کا قبضہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور بجنور کی اگر بات کریں تو بجنور میں سماج وادی پارٹی کو سفلتا ملی ہے اور کاشمبی میں بھی سماج وادی پارٹی کو ہی چیت ملی ہے تو یہ الگ الگ حصوں کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں مرادہ باد میں بھی سماج وادی پارٹی کو چیت حاصل ہوئی ہے مہوبہ کی اگر بات کریں تو مہوبہ میں بھی سماج وادی پارٹی نے اپنا جنڈہ فیر آیا ہے اور لکھین پور میں بھی سماج وادی پارٹی کو چیت حاصل ہوئی ہے اور یہ تین سیٹے جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں لکھناؤں میں بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی اور گوتم بدھ نگر میں بھی بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے یعنی کنوائڈا میں تو یہ الگ الگ حصے ہیں جہاں سماجبادی پارٹی اور بی جے پی جو ہے جیت حاصل کرتی ہوئی نظر آئی ہے اور 8 سیٹے ایسی ہیں جو سماجبادی پارٹی کے قبضے میں گئی ہیں اور صاف طور پر 3 سیٹے محص 3 سیٹے جو ہے بی جے پی کے کھاتے میں گئی ہے 11 سیٹے تھی جن میں سے 10 سیٹے بی جے پی کے پاس تھی ابھی تک اور ایک سیٹے جو ہے وہ بی جے پی گھڑ بندن کے پاس تھی لیکن اب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے بی جے پی آٹھ سیٹے جو ہے ان میں سے سماجوادی پارٹی کے پاس پہنچ گئی ہے اب جب بی جے پی کو اتنی قراری ہار جو ہے اتر پردیش میں ملی ہے تو الگ الگ راشنیتی دلو کا کیا کچھ کہنا ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے اب بھی دیکھئے تہتیس ویدھان سبھا سیٹوں پر ہوئے اپ چناؤں کے نتیجے آتے ہی سیاسی گلیارے میں ہلچل مچ گئے اور سبھی پارٹیوں کی تاک پر رہی تو بی جے پی جس نے لوگ سبھا چناؤں میں تو اپنا جادو دکھایا پر ویدھان سبھا چناؤں میں بیک فوٹ پر رہی جس کے چلتے کانگریس نیتا راشی دلوی نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کا رنگ اب اترنے لگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو رنگ تھا وہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا ہے اب مجھے یقین ہے کہ اس بائی الیکشنز کے اندر بھی بھارتی جنتہ پارٹی نیچے کی طرف جائے گا جہاں ایک اور کانگریس نیتا ارجون موڈوانی نے موڈی پر تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ موڈی لہر کچھ نہیں ہے موڈی لہر کے گھبارے کی ہوا نکلتی دکھ رہی ہے موڈی لہر چلنے والی نہیں ہے ان کو یہ محسوس ہو گیا تھا تو یہ اس تفہہ جو موڈی لہر کا ایک گھبارہ چلا گیا تھا وہ گھبارہ میں بہت بڑا چھید پڑا ہے اور یہ گھبارہ دھلی پڑا گیا ہے وہیں دوسری اور کانگریس نیتا سنجائی نیروپن کا کہنا ہے کہ جنتہ سے موڈی کا موہ بھنگ ہو گیا چناؤں کے نتیجوں پر بیجے پی نیتا رامیشور نے اسے جنتہ کا آدیش بتایا ہے اور کہا کہ جنتہ نے چاہا اسے ہم سویکار کرتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری ہار ہے لیکن جنتہ کا آدیش ہمیں سویکار ہے اور جس ہار سے ہمیں سکھنے کا موقع ملے گئی سدرشن نے اس کے لیے ہرشت شرمہ کری کو ساپ طور پر اس وقت موقع جو ہے وہ مل گیا ہے الگ الگ راجبیتک دل کا اگر کانگریس کی بات کرے تو کانگریس بھی یہی کہتی نظار آ رہی ہے جیڈیو کی بات کرے تو جیڈیو کہہ رہی ہے کہ ہوا جو ہے وہ گھبارہ جو تھا وہ فٹ گیا ہے اور موڈی لہر جو ہے وہ پوری تیرے سے ختم ہو گئی ہے سپنا جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا ہے اب اتر پردیش کی بات کرتے ہیں اتر پردیش میں جس طریقے سے بمپر چریت ملی ہے اس وقت سماجبادی پارٹی کو کھونے کے لیے سماجبادی پارٹی کے لیے کچھ بھی نہیں تھا لیکن اگر بات کریں چو کچھ کھویا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کھویا ہے 14 سیٹے جو ہیں بی جے پی گڑ بندن کے پاس تھی لیکن اب محض 3 سیٹے ہی مل پائی ہیں بی جے پی کے اور ساتھی ساتھ سماجبادی پارٹی کے اگر بات کرے تو سماجبادی پارٹی کو 8 سیٹے حاصل ہوئی ہیں اور یہ 8 سیٹےوں کی اگر بات کریں تو اخلیش یادو خود میدان میں اترے تھے انہوں نے جم کر پرچار جو ہے وہ کیا تھا اس کے بعد سے جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ ضرور دیکھنے کو مل گیا ہے کہ سائیکل جو ہے اس کے اچھے دن اس وقت اتر پردیش میں آ گئے ہیں بات کرتے ہیں گجرات کی گجرات کی 9 سیٹے جو ہیں وہ بی جے پی کے کھاتے میں گئی ہیں اور نریندر موڈی کا برثڈے بھی آ گیا ہے اور صاف طور پر نریندر موڈی بھی اس وقت گجرات میں موجود ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گجرات نے پردھان منطری نریندر موڈی کو یہ 6 سیٹوں کے ذریعے برثڈے گفٹ جو ہے وہ دیا ہے گجرات نے موڈی کو دیا برثڈے گفٹ 9 میں سے گجرات کی 6 سیٹے ہی بی جے پی کی جھولی میں اپچناؤ نتیجے والے دن ہی موڈی پی ایم بننے کے بعد پہلی بار گجرات پہنچے اہمدباد میں راججی کی سی اے مانندی بین پٹیل نے موڈی کا شاندار سواغت کیا بدھوار کو موڈی کا جنگ دن بھی ہے اور اس لئے گجرات نے اپچناؤ میں بی جے پی کو ملی شاندار کامیابی کو موڈی کا برثڈے گفٹ بھی مانا جا رہا ہے گجرات کی 9 میں سے بی جے پی نے 6 سیٹوں پر قبضہ جمع لیا وہیں 3 سیٹیں کانگریس کو ملی آپ کو بتا دیں کہ گجرات میں مڑی نگر دیسا تانکرہ کھمبھائیلہ منگرہ تلاجہ آنند مطار اور لنکھےڑا کی ویدھان سواغ سیٹوں پر یہ چناؤ ہوئے تھے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گجرات کی 9 ویدھان سواغ سیٹوں پر موڈی کے ساتھ ان کے اترا دھکاری آنندی بین پٹیل کا بھی ٹیسٹ تھا موڈی کے پی ایم بننے کے بعد آنندی بین میں سی ایم کی کرسی سنبھالی اور سو دن سے گجرات سرکار چلا رہی ہیں نتیجوں کے بعد گجرات میں جنتا کا رجھان بی جے پی کی طرف دکھا پر پوری طرح سے نہیں دراصل گجرات وہ راج یہ ہے جہاں سالوں سے بی جے پی اپنا سروشریشت پردرشن کرتی آ رہی ہے ایسے میرا جنیتک وشلیشکوں کا آتلن ہے کہ نو میں سے چھ سیٹے جیتنا موڈی اور آنندی پٹیل کی بڑی کامیابی مانا جائے گا سدرشن نیوز کے لئے ہرشت شرما کے ساتھ سندیب تلواری کی نیپورٹ تو گجرات میں کانگریز کو بھی سفلتہ ملی ہے اور صاف طور پر پی جے پی بھی چھ سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپ چناؤ جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو سامنے آیا ہے وہ کئی پارٹیوں کے لئے آنکھیں کھول دینے والا ہے خاص طور پر اگر بات کریں بھارتی جنتا پارٹی کی کیونکہ موڈی لہر اور آدم وشواست کی وجہ سے پہلے بیہار میں بیڑا گرک ہوا ہے اب اتر پردیش میں بھی بیڑا گر کچھ ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے یہ تبدیلیاں محض تین مہینے میں سو دن میں یہ تبدیلیاں نظر آئیں اتر پردیش میں صاف طور پر اس وقت پی جے پی کو منتن کرنے کی ضرورت ہے فلال میرے ساتھ اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت شہن